بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ حیریت سے ہوں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بھی لوگ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے مرگیوں کی گھر کی سیٹنگ چینج کر دیا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دیوار کے ساتھ ایسے سیدھا لگا ہوا تھا اب اس دیوار کے ساتھ ایسے لگا دیا اس کو تو آپ بتانا کہ ادھر ٹھیک تھا یا ادھر ٹھیک ہے تو چلے آئیں پالک میں نے ڈال دیا ان کے لیے کارڑ گئے دیوار کے ساتھ ساتھ تو ان کو کھولتے ہیں کیونکہ یہ بیچین ہے باہر آنے کے لیے موسم بھی بڑا خوبصورت ہے آج اس خوبصورت موسم میں آج یہ خوشی خوشی اپنے پسند کی گزار کھائیں گے تو ان کو کھولتے ہیں تاکہ یہ اپنا دانہ کھائیں اور یہ بیچینی جو ان کی وہ بھی ہتم ہو چلے دی بسم اللہ آن جی آپ تو حود ہی آ جاتے ہو آجو پھر جو جو آ رہے آجو چلے جی چلے دیان سے آرام سے آرام سے بسم اللہ چلے جی چلے 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 اچھا جی اللہ مجنو کو بھی نکال دیں اندر چلی گی باہر آجو چلے یہ اٹھاؤ ادھر سے تو برطن اٹھاؤ لیلہ مجنو کو کھولو دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ اندر نہ جائیں دوبارہ آج بلکل دیوار کے ساتھ ساتھ ڈالیا تاکہ یہ بہت بہت سی بڑا گند منچاتے ہیں فرش کی صفائی کی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا ساف رہ جائے تو اچھی بات ہے چلے ان کو لے آو نیچے آجو لیلہ آجو چلو آجو ہو دا ہوگی چلے نیچے اتھاؤ رہو نا ہو دا آئے گی چلو آجو آجو نیچے اتھاؤ رہو نا بیٹا آپ کیوں ڈا رہی ہو وہ دانہ کھا رہا ہے وہ نہیں کچھ کہتا آپ کے دا دیکھیں پالک کتنے شوق سے کھاتے ہیں فیورٹ گزہ ہے ان کی ایک چائے ڈب روٹی اور دوسرا پالک دا دستو لیلہ مجنو کو بھی میں نے نیچے اتار دیا تاکہ یہ بھی کھانے جو کھانا ہے یہ دیکھیں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں شیرنی بینڈی بوئیز کو مارنا مجنو بھی شروع ہو گئی مجنو اس گنجی کو مارنا شروع ہو گیا مجنو کو بس جب گزہ آجائے پھر نہیں چھوڑتا یہ کسی کو بھی چلانگ لگا لی بھاگنے کے لیے ادھر آجو واپس آجو پودے حراب کرتے ہیں اس لیے میں انہیں ادھر کام نہیں جانے دیتا ہوں وہ اچھا دیو یہ میڈم اب پودوں کو حراب کرے گی پہلے ہی حراب کر دی ہیں اس میں پودے لگے ہوئے تھے سارے انہوں نے خراب کر دی نکال کے پھنکنے پڑے ہیں مجھے اب یہ آجے گی میڈم واپس باقی آپ دیکھیں سارے ماشاءاللہ کتنے ایپٹیو ہیں کل جو میں نے مجنو کو وینٹولین سیروپ کا پانی دیا اسے ماشاءاللہ مجنو کچھ بہتر ہے آج پھر ڈالتے ہیں تاں سے باقی کی رہی سے کسر مجنو کی ٹھیک نکل جائے اور مجنو کی ٹھیک ہو جائے دیکھیں پنڈی بوئیز شیر اس کے لیلہ کے پیچھے بڑھ گیا اور سلطان بھی اپنے فیملی کو بلا رہا ہے اور دوسری دوسروں کی فیملیوں کو غصہ گا رہا ہے نہ رہا ہوں کو دوسروں کے لیے پانی لے کے آتا ہوں بس میں دوائی ڈال کر دوسروں کے لیے پانی میں لے آئے ہوں دوسروں کے لیے پانی میں لے آئے ہوں لیکن ابھی لگتا ہے ان کو پیاس نہیں ہے کیونکہ آج موسم بھی تھنڈا یہ دیکھیں شیر نہیں میرے پیچھے پیچھے ہے جی کہ میں کیا پکڑ گے گھوم رہا ہوں وہ کھانے کے چکڑ میں ہے لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے چلو اترو نیچے پیلو یار پیلو تم سب کو جو مس رہشے کی شکایت ہے تھوڑی تھوڑی وہ ٹھیک ہو جائے گی پھالک سہی تنا کھائی کوئی نہیں انہوں نے آج پس جب ان کی تعریف کار دو کہ یہ چیز ان کو بہت پسند ہے اس دن انہوں نے نہیں کھانی ہوتی ویسے جو ہے یہ ٹوٹ گے بڑھتے ہیں آپ اپنے اپنے مشکلوں میں مصروف ہیں دوستو دیکھیں پینڈی بوئیز اوپر چاڑ گئے ہیں فراروں نے کی کوشش ہے مجنو 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 بس دوستو دیکھیں مجنو کتنا شرارتی ہے پاڑ گیا تھا گنجی کو اس گنجی کو اس گنجی کو وہ دونوں پینڈی بوئیز فرار ہو چکے ہیں جی باگ گیا پودو کی طرف شالے ان کو پکڑ کے واپس لاؤ پردہ بھی نیچے کرنا پڑے گا ان کو پکڑ کے واپس کرو اور پردہ نیچے کر دو کس چیز کا چلو چیک کر لی دیں آنے دو اس کو نیچے لیلا گونی یہ کچھ بھی کھانے دیتا ہے مجنو پھر بھی لڑ کار گئے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے لیکن لیلا کونی آگے ہونے دیتا کوئی بھی نیچے اتارو بیٹا ان کو نیچے اتارو اتارو دوسرے کو بھی اتارو پردہ نیچے کر دو یہ اب نہ جائیں اور وہ جو سراء ہے نا چار بائی کا اس کے اندر کوئی چیز دے دو بڑی سیفٹی کرنی پڑتی ہے جی ان کو روپ کس سائٹ میں نہ جا سکیں کودے میرے سارے آپ کو میں نے دکھایا برباد کر دیا میں نے چار پانچ گملے انہوں نے میرے برباد کر دیا تو اب سیفٹی تو آپ کو پتا ہے پھر بنتی ہے ہاں جی شیرو میرے پاس آگیا جی جی کیا چاہیے آپ کو گندے بچے موبائل کہا رہا ہے ہاں موبائل میں کیا کھانے کے لیے چلو جاؤ گھومو جا کے چلو جاؤ جاؤ شابش ادھر مٹی کھانے شروع ہو گیا جی دوستو سلطان کی آواز آپ نے دیکھی ہے کتنی کراکے دار ہے جب آزان دیتا تھا بہت زبردہ سا آواز ہے اس کی ماشاءاللہ سے اللہ اسے نظرِ بط سے بچائے بھائی یہ جو شالو کو مارنے لگیا نا یہ اس کا بڑا بڑا کام ہے تو دوستو کافی دیر ہوگی ہے تقریباً دیر دو گھنٹے ہوگئے ہیں ان کو کھولے ہوئے تو ابھی ان کو میں بند کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد میں بیبی گھنگ کو کھولوں گا وہ دیکھیں سامنے ہی پڑے ہوئے ہیں تو ان کو پہلے میں بند کرنوں تو پھر آپ کو ملتا ہوں بیبی گھنگ کے ساتھ جی تو دوستو سب کو میں نے بند کر دیا شیرو شیرنی کو بھی گنجی اور کالو کو بھی اور سلطان اور فیملی کو بھی سب کو صرف لیلا مجنو کھولے ہیں اور اب ہم اب میں اپنے بیبی گھنگ کو نکالنے لگا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ لیلا مجنو ان کو کچھ کہتے تو نہیں ہیں آجو جی ہے کافی دن بعد جو ہے نا باہر کھلنے لگے ہیں ان کو جو ہے نا اندر ہی کھولتے تھے کمرے میں کمرے میں ہی رکھا ہوا تھا ان کو کیونکہ جی بیٹا اچھا چلو بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کی آنکھ کا کیا حال ہے کچھ بہتر ہے پہلے سے چلو اور اس کی آنکھ کا کیا حال ہے کچھ بہتر لگ رہی ہے اللہ حیر کرے گا چلو جاؤ جاؤ آجو آجو نہیں جانا چلو 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 جی دوستو آج کافی دن کے بعد اپنے بیبی گینگ کو باہر سین میں کھولا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے کافی خوش لگ رہے ہیں میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں سارے کافی خوش ہیں ان کو کمرے میں ہی کھول رہے تھے کافی دن سے باہر نہیں کھولا تھا میں نے سوچا کہ آج ان کو بھی سین کی سہل کرواتے ہیں لہلا مجنو اپنے کھانے میں مصروف ہیں ان کو نہ بس کچھ کے اوہی اوہی اوہ نا نا اوہ تیری نہیں جی نہیں چھجے ایشالے یہ تو نہیں چھوڑتا یہ مارے گا آوے ادھر آو ادھر آوے اس کو بان کر جلدی سے آجو جلدی سے آجو یہ مارے گا ان کو نہ گری نہیں مارنا اوہ تیری اس کو پکڑ پہلے جلدی آ بان کر اس کو بند کر بند کر بند کر بند کر اس کو میں اس کو دیکھتا ہوں مجنو بہت شرارتی ہو تم کسی کو نہیں مارنا میں بتا دوں لیلے نے اس کو مار کے چھوڑے کیا ہوئے تو نے پاؤں کے نیچے دے دیا گردن توڑ دیا دوستو ماظرے کے ساتھ آج کے بلوکہ یعین پر احتتام کرتے ہیں شال نے اس چوزے کو پاؤں کے نیچے دے دیا بری عالت ہے اس کی دیکھنے ہم اسی لیے جو انہوں میں نہیں دیکھا آرہا تھا بچوں کے سوڑ پہ لے کے آیا ہوں اور اب وہ ہی پاؤں کے نیچے دے 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 کے مار رہے ہیں ان کو دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دعا کیجئے گا کہ یہ بچ جائے اللہ حافظ